وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَتَّ بَعُوْهُمْ بِأِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَدُوْا عَنْهُ وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَخْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ سَرَكَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دروشری پڑی ہے صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا عبیب اللہ ایک مرتبہ پھر پیار نہ پڑو وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا مُرَادَ الْمُشْتَقِينَ وَالَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا مَقِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ مُوزز حاضرین و سامعین السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو مَاہِ جَمَادِيُ السَّانِ شْرِیف شروع ہے اور پوری امتِ مسلمہ اس عظیم استیدی بارگاچ محبتان دا خراج پیش کرنے وحثتے تیاریاں کر رہی ہیں کیس پوری کائنات بچ آقل بالغ مردان تو بعد جس نے سب تو پہلے ساڑے نبی کریم دا کلمہ پڑھیا اور نبی کریم سرورِ عالم دی او عظیم رفاقت نصیب ہوئی کہ جنانو افضل البشرِ بادر اگل انبیاء کیا جامدہ ہے بلا شبہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ دے سردار میں عدتِ علماء دا اتفاقِ کہ پہلا نمبری صدیق دا ہے جہاں تک عظمتِ صدیق دا تعلق ہے آپ اعلان ہوگے کہ نبی کریم سرورِ عالم نے ایک مرتبہ حضرتِ جبرائیل کو لو پوچھے آن جبرائیل جی آقا اگر اللہ تعالیٰ تنو انسان بنانا چاہوے تو فرشتہ ہیں اللہ دی نوری مخلوق ہیں اگر اللہ تعالیٰ تنو انسان بنانا چاہوے تو کڑا انسان بنانا چاہنا ہے پچھیا نبی پاک نے دسن وارا جبریل ہے جبریل نے ارض کی تھی یا رسول اللہ یا عبیب اللہ اگر اللہ تعالیٰ منو انسان بنانا چاہوے اور میرے کو لو پوچھے کہ جبرائیل تنو کیسا انسان بنانا تو آقا میرا ایک کو جواب ہوئے گا منو صدیق اکبر جی ہے انسان بنانا تسی اندازہ کرو حضرتِ صدیق اکبر دی عظمت و شام دا جبریل کہنے یا رسول اللہ میں آکھاں گا یا اللہ منو ابو بکر صدیق بڑھا دے بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں نے بارہا مرتبہ دیکھیا کہ جبرائیل میری بارگاچ بیٹھے نہیں صحابہ کرام نو تے نظر نہیں آ رہے لگر میں بیکھ رہے ہیں جبریل میرے دربار بیٹھے ہیں بڑے بڑے جلیل و قدر سے آباجدوں آئے جبریل اسے طرح بیٹھے رہے ہیں نبی کریم فرماندے نے منو نہیں یاد کر دے کوئی ایسا وقت آیا ہوئے کہ ابو بکر صدیق محفل بچ آئے ہون تو جبریل نے کھلو کے صدیق دا استقبال نہ کیتا ہوئے وہ فرشتیاں دا سردار ججھے صیرت رب نے فرشتیاں دی سردار دی باگ رکھی وہ بھی خواہش کر دے یا اللہ میں صدیق کی اکبر جیسا بڑھنا چاہنا ہوں یہ مرتبہ حضرت سیدنا صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی جو مقدس آئے پاک تلاوت کرندہ میں نے شرف حاصل کیتا ادھے اندر اللہ رب العزت نے انہا عظیم لوگاں رذکر کیتا ہے جنہاں کلمہ پڑھنویج پیل کیتی جنہاں ایمان لیانویج سبقت کلیا گئے جنہاں پہلے پہلے رسول اللہ نے اپنا رسول منیاں سنو اللہ تعالیٰ ارشاد قرآن کس طرح ہونا پیارے ہیں دی عظمت نبیان فرمایا فرمایا کتنیاں رحمتاں برکتاں نے اللہ دیا اس تصویر فضائل اگر بیان کیتے جان ادھے واسطے بڑا وقت چاہید ہے سبحان اللہ بخاری اور مسلم دی عدیثیں نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ جیڑا بندہ ایک تصویر روز پڑے نا ایک سو مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم نبی پاک فرما دے نے میرے اگر اللہ امہ تنو پتہ ہے ان راجر کی ہے سمندر دی جاگے کتنے گناہ ہونگے وہ بھی محبو جانگے مختصر تصویر مگر ادھا عجر کتنا ہے ادھا فائدہ کتنا ہے تو جدو بھی قرآن پڑھیا جائے عدیث پڑھی جائے کوئی اچھی بات دل نو لگے کہ مست ہو کیا کیا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ اوہ لوگ جنہاں ایمان نے آنوی جی پیل کیتی سبقت کیتی سب تو پہلے جنہاں میرے مابودہ کلمہ پڑھیا مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ پامے اوہ محاجر نے پامے انسار نے پامے اوہ مکہ والے نے پامے مدینہ والے نے کس اندار میں اللہ نے یار دیا نوکنا نہ ذکر کیتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ سباً اللہ اے میرے کریم اللہ جنہاں پہلے کلمہ پڑھئے انہاں دی شان کیے قدرندی آوازائی انہاں دی شان تُو تے سُن ہی نہیں سکتا اور میں تنہاں دے نوک رہا دی گالتا سننا ہے بارے تقدیر بارے رسالہ بارے تاکیر بارے حیدری ساکھا دا پیر محمد موقع کر ساپ چیشتی جنہاں دی شان ہی بڑی اچھی ہے نا جنہاں پہلے میرے یار دا کلمہ پڑھئے جنہاں سب تو پہلے یار دی علامی دا پٹھا اپنے گلے پایا فرمایا انہاں دی شان تے بہت بلند اور میں دسنے انہاں دے نوکران دی چیشان وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِحْسَان سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں نیکی ویچ میرے مابوب دیاں انہاں غلامہ دی اتباع کی تے جنہاں دے نوکر بنے انہاں دے غلام بنے وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِحْسَان جنہاں نیکی انہاں دی اتباع کی تی پہلے کلمہ پرنوالیاں دے غلام بن گئے یا اللہ انہاں دائی نام کیے فرمایا رضی اللہ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ اللہ انہاں تے راضی تے واللہ تے راضی سبحان اللہ اللہ اکبر رضی اللہ تعالی آنہو یہ خوش نصیب نے جنہاں اللہ نے اپنی زیادہ ساکٹیفٹے کتا کی تے سندتہ کر دیتے ایسی بعض مرتبہ غوث عظم رضی اللہ کہہ دینے کچھ بزرگان رضی اللہ کہہ دینے توحید باڑے توحید بڑا باڑا توبہ 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 جی اے صحابہ واسط دے رضی اللہ میں رضی اللہ باڑا رہاں شراب انتہورہ دینے نیرہ شید دینے نیرہ کوثر دینے نیرہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَ الْأَنْهَار نیرہ جاری نے خالدین فی آ اَبَدَا اللہ فرماندھا جو جھے یار دین نوک کرنے جنہ میں راضی ہو ہمیشہ ہمیشہ اٹھے رہے خالدین فی آ اَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ فرماندھا کتنی بڑی کامیابی یہ کمامولی کامیابی کتنا بڑا عزاز ہے یار دین غلامہ دے غلامہ غلامہ دین شان ہی بڑی ہوتی ہے مرتبہ ہی بڑا بولاندھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایونا تمام صحابہ سردار نے خود اہدر اقرار رضی اللہ تعالی نے پوچھا گیا کیا صدیق اکبر افضل نہیں یا تُس ہی افضل اہدر اقرار نے فرمایا جنہا ابو بکر کو افضل آکھے گا میں اسی کوڑے مارا گا افضل ہو یہ جنہا مصطفیٰ نے افضل بڑا ہے جنہا رسول نے اپنے مسلطے کھڑا کیتے یار وہ آدھ نہیں ہوگی شان دی رحمت عالم فرما دی لوگ ہو میرے سیاب وہ جنہا جنہا میرے تحسان کیتے نا میں اسے دنیا تحسان بدلہ چکا دیتا ایک ابو بکر ہوگے کہ جنہا بدلہ تحسان میرے رابی دے جاؤ میرے والس رحمت اللہ اکثر دھوڑ ساڈی اکھ دا سرم مگر میرا کی دے کوئی دون جا صدیق آوے تے بے خان سب بولو کوئی دون جا صدیق آوے تے بے خان کوئی دون جا صدیق آوے تے بے خان کیا میں مسجد سید فاطمہ زہر عدی جیری ڈیری آج مدینہ پاک جا رہی ہے اُتھے ہی فاطمہ لیٹی آنے اُتھے ابو بکر صدیق روزت لیٹے رہے پر اس کے کہنے سیدہ ویکھ لے تیری مسجد بھی تیرے بابرے کے یار دی اضمت بیان ہو رہی ہے کوئی دون جا صدیق آوے دون خان کوئی دون جا صدیق آوے تے ویکھا کوئی مرتبہ خار باب تے ویکھا کوئی مرتبہ خار باب تے ویکھا کوئی مرتبہ خار باب تے ویکھا کون نبو بگھر صدیق کون نبی دا رفیق کون صحابہ دا سردار اور نبی دین نبوت دا پہلا گواہ نبی دین نبوت دا پہلا گواہ نبی دین نبوت دا پہلا گواہ سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑھ انا کی ملیا چودہ صدیاں برید گئیا نے اور نبی نال صدیق دی خواب گائے نبی نال صدیق نبی نال صدیق نبی دی خواب گائے نبی دی دے اس سے امد دے آج بھی نگ نگ کوئی اس نو تو اٹھا دے ریکھا کوئی اس نو تو اٹھا ریکھا چرال لے دو 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 جا صدیق نہیں مل دا کتھے لیتے ہیں رضور صدیق روضے وچ لیتے ہیں نبی دا روضہ کی یہ جنت لیتے مقدر تو بڑے تو بڑا پیر بڑے تو بڑا مفتی بڑے تو بڑا شیخ العزیز بڑے تو بڑا لیڈر مر جائے گا پھر قبرت لیتے گا قیامت دی انتظار کرے گا پھر قیامت آئے گی پھر حساب دے گا پائی پائی دائے حساب ہوگے گا پھر پتہ لگے گا انہیں جنت جانے یا جانب جانے صدیق و فاروق توانی قسمت تو قربان کملی والے دے یارو تُسا یاری نبان دا حق ادا کر لیتا ہے ساری دنیا حساب تو بعد جنت جائے گی تُسی مرن تو بعد ہی جنت بھی لیٹ جاؤ نورے تکبیر نورے رسالہ نورے حیدری نورے تحقیر صاحب زیادہ پیر محمد عبو بکر صاحب چشتی کوئی دو جا صدیق آوے تے بے تھا کوئی دو جا صدیق آوے تے بے تھا تو آڈے ایمان دے دلوادے دستک دے کے حق جوڑ کے سوال کرنا ہے کوئی میرے کو لو پوچھے چشتی صاحب سوالہ ایڈریس کیے میں اپنا مکان نمبر دستانگا اپنا علاقہ دستانگا ظلہ تے تحصیل دستانگا کوئی سوالے کو لو پوچھے تُسی اپنے اپنے پتے دست ہوگے ہاتھ جوڑ کے کہنے رہتی رضائی نبو پا کے درہود پڑ کے مدینے وال مو کر کے کہے صدیق و فاروق کو پتا دے پوچھے کتے رہن دے ہو آواز آئے گی ساڑا پتا پوچھن بھی لوڑ کوئی نہیں کملی والے دا پتا پوچھ کی آجامی مکان اک کوئی رہن دے تِن رو نعرہ تقویم نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدنا صدیق اکبر نبی دا روزہ جنت دا ٹکڑا بولو جنت دا روزہ تم میں ریاض الجنہ حضور نے فرمایا جنت دا ٹکڑا ایمانہ دستو جنت دا ٹکڑا ایم کار کس دا ہے شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات گھر کس دا ہے امہ آئیشہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی عالم دی عالمہ بیٹی گھر آئیشہ دا تو بن گیا جنت دا ٹکڑا کسی شاعر نے بڑی حسین بات کی اوہ کہنے امہ آشا تو اڑی عظمت نسلا ہوں آشاءاللہ تو جس مقامیں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے تو جس مقامیں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے خدا نے جنت بنا کے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے خدا نے جنت بنا کے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے صدیقی اکبر بھی اٹھے ہی دفنے فاروقی آدم بھی اٹھے ہی دفنے لوگوں میرے رسول نے فرمایا حضور مسجد نبی تو نہ بار نکل رہے تھے مسجد نبی نے دروازت کھلو گئے صدیات بھی صدیق دات پکڑیا خبے میں کی فاروق نہ پکڑیا صحابہ رسول اللہ دی دیارت کا رہنے اتنوں یار بار نکل رہنے امام العمیاء نے فرمایا اوہ میرے اسی آبا ویخ رہے ہونا اسی مسجد تو کمیں نکل رہے ہیں جمہیں اسی آج مسجد تو نکل رہے ہیں انہیں قیامت روزیں اپنی کبرانچوں میں نکل رہے ہیں یہ شان ہے انہیں پاک لوگاندی یہ حضمت ہے انہیں پاک لوگاندی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے بہت پیار سی پیار دی حد سی صدیق اکبر کہنے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرماؤ حضور نے فرمایا بات ہے کہ میں نے تین چیزیں بڑھایا چنگیاں لگ دیا نے تین چیزیں میں نے بڑھا پیار ہے آقا ارشاد حضور نے فرمایا نماز میری اکھان دی تھانڈے رسول اللہ نے فرمایا نماز میری اکھانی ٹھانڈے نمبر دو خوشبو میں نے بڑی پسان دے نمبر تین منکوہ عورتان میرے نکاہ وی جو عورتان جنہیں میں نکاہ کرا وہ میں نے بڑیاں چنگیاں لگ دیا حضور نے تین چیزیں نہ فرمایا میں نے انہیں بڑھا پیار ہے اللہ اکبر اسی حضور دے غلامہ سنوں بھی انہیں بڑھا پیار ہے وہ میں ایک مولی صاحب تا کتاب سن رہی آسا کہ وہ پتھان سنکین لگے کہ دیکھو حضور نے فرمایا ہے کہ خوشبو اچھی لگتی ہے آپ کو بھی اچھی لگتی ہے نا اچھی لگتی ہے حضور نے فرمایا عورتیں مجھے اچھی لگتی ہے نکاہ والی آپ کو بھی اچھی لگتی ہے کہ وہ پتھان سی کہنے گا اے دو چیزیں جڑی ہیں نبی پاک انہوں پساندنے اے تو انہوں چنگیاں لگنیاں نے کہ نماز بھی حضور انہوں پساندے اے تو اڈی ماہ پڑھ سی نماز بھی دے پڑھو نا رسول انہوں بھی پساندے کیونکہ اللہ تک پہچان والا ذریعہ نماز چس تو اسی غافلہ اسی دورہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعنی زندگیہ ساڑھے واس سے مشہل راہنے صحابہ کس کرا نماز دیا نسم ہر وقت مسجد ہی چھ رہنا نیکی کرنی رونیاں رہنا اللہ نے دربار اپنا سر جھکا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمان دے جو میرا بندہ میرے سامنے سر جھکان دے کہ میں نو شرم ہوں دیئے اے میرے دارت سر پہ جھکان دے تو میں ادھانا ہوں جہرمیہ جھ لکھا ہوں اللہ برماندہ میں جہرمیہ جھ کٹ کے جنتی ہیں جھ لکھ دینا دوستو نمازی بن جاؤ مسجدہ آباد کرو جھک جاؤ اپنے اللہ دے دربار عبادت بہت بڑی نعمت ہے اچھا تسیہ احران ہوگی ایک اور حدیث میں پڑھی مسجد نبی ہے صحابہ کنام بیٹھے نہیں اور کوئی تلاوت کر رہے ہیں کوئی ذکر کر رہے ہیں کوئی درود پڑھ رہے ہیں کوئی سلام پڑھ رہے ہیں تی حضرت مولا علی شیر خدا نماز پڑھ رہے ہیں تی سیدنا صدیق کی اکبر نا اینج سیڑ تی آگے نا تی اہدر اکرار نو دیکھن لگتا ہے کیا سیاہ کیا ابو بکر صدیق یہ سارے بیلی عبادت کر رہے ہیں کہ تساہ کی کر رہے ہیں فرمایا میں بھی عبادت ہی کر رہے ہیں میں رسول اللہ کو سنے ہیں ایلی دا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے وہ کیا انہوں لوگانہ پیار سی انہوں نے کیا محبت سی جائے اہدر اکرار نا تی اہلا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں پیار نا بیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام نماز نال بڑی محبت سی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم آپ فرما دیں فاروق اعظم دور خلافت سی بڑی توجہ نہ لے بات کر کے میں اپنے مضمون وال جا رہے ہیں فاروق اعظم دور خلافت حیدر اکرار فرمانے نے سیری دی وقت نہ میں خواب دیکھیا کہ مسجد نبوی اعظان ہوئی ہے اعظان سن کے میں بزوک کی تب مسجد بلٹے لگئے میں جو ہوں خواب میں مسجد پہنچیا تھی نبی کریم اگے مسلط تشریف فرما دیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اسا حضور پچھے نماز پڑھی نماز تو فارغ ہوکے نبی کریم نے سلام پھیریا تھی حضور مسجد نبوی دی دیوار نہ اتنا تقیہ لا کے بہ گئے حضور دی زیارت کر رہے ہیں اچانک ایک عورت خجورہ لے کے آئی کہ یا رسول اللہ خجورہ نے دعا فرماؤ رسول اللہ نے دعا فرمائی ایک ایک خجور نبی پاک نے سب نو عطا فرمائی حضور نے میں نو بھی ایک خجور دیتی علیہ کھا فرما دینے میں کھا لیں بڑا لطف آیا حضور نے فرمایا لے ایک اور کا میں حضور دیا تو دوسری خجور لے کے کھا دی اجے خجور کھاندہ ہی پیاسا ذیکہ میرے موں بھی چیسی مسجد نبوی چھو فجر دی آواز آئیے زان دی اللہ میں ذیکہ میرے موں چھو میرا موں مٹاسنل پرے ہوئے میں اٹھیا وضو کر کے مسجد چلا گیا اگے بیکھیا فاروق اعظم مزور دے مسلح دے بیٹھئے آپ امیر المومنین سنگی میں کہے اللہ اکبر اے انہیں پہلے تخواب جو میں اے منظر بیکھیا کہ نبی پاک بیٹھے رہا فاروق اعظم بیٹھنے سبان اللہ تکبیل ہوئی فاروق اعظم نے نماز پڑھائی اصلا سارے ہم پاپ پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھا کے او سے طرح فاروق اعظم نہ دیوار نہ ٹیک لہا کے بیٹھے او سارا منظر خواب والا نہ میں نو کمر اعزے نے خجوراں آگئی ہیں فاروق اعظم نے سب نو ایک ایک خجور دیتی مینو بھی فاروق اعظم نے ایک خجور دیتی پھر دوسری دیتی نبی پاک دا معاملہ تی حضور دا معاملہ سینے او تے ساڑے آکا سن تے فاروق اعظم تے ساڑے پیر بائی زینے یار زی اپڑا آپ نے فرمایا بھے میں دو خجوراں تے نہیں ٹلنا میں نے اور بھی دے فاروق اعظم نے بڑے پیار میری اکھا وچ اکھا پاکے فرمایا جی کل نبی پاک نے دیتی ہوں نہیں ہے نا دو تو میں ہمیں دے دن دا ہوں ترے حضور نے دیتی میں ہمیں دے دن دا حضور نے دو دیتی یا نے بس دو تری گزارہ کرنا پہلے گا اہدر اکرار فرما دے میں بڑا اعران ہو گیا او معاملہ تے خواب دا سی کہ تسی حضور نے فرما حضور فاروق اعظم نے فرما اتقوان فراست المومن فانہو یا نظر بے نور اللہ مومن دی فراست کلو ڈلو جو کہ مومن اللہ دے نور نرویک دے کیا کہنا انہا لوگان دی عظمت دا کیا کہنا انہا لوگانے پیار دا اچھا میں دور نکل آیا جو بات ترزکار رہے تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور دی بارگاہ پیٹھے دیں سرکار دی زیارت ہو رہی ہیں وَدُّهَادَا چِرَا رُخِ مُصطفیٰہ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیشے نظر رہے یہی رات دن میں پڑھا کروں صحابہ کرام حضور نے بین در ہے رسول بس دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس مجھا لیتے ہیں یا رسول اللہ تو نچے رہا ویہنے آ ساڑھے سارے غم غلط ہو جانتے نہیں ساڑھی یہاں پیاسا موگ جانتی ہیں آپ نچے رہا ویہنے آ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور دی بارگاہ بیٹھے نہیں گفتگو ہو رہی ہے ابو بکر جی آقا یارے کم کرا کرنا ہو کر کی تو نخرا کی فرمہ ہو حضور نے فرمایا اے انگوٹھی لے جا یہ ہوتے نا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت یہاں نام لکھا کے لیا میری انگوٹھی پہ خوبصورت یہاں تکاری گارنو آکیا بے کے یہ انگوٹھی سرکار دی تک نبی پاگ نے پیجی ہے یہ دیوتے نا بڑا سو نا لکھ اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ اللہ را بھی نا لکھ حضور دا بھی لکھ انہیں آکے جی ٹھیک ہے کل پرسو لے جا بھی ہو صدیق اکبر جو انگوٹھی لے کے انہیں لکھ دیتا لکھ دیتا دیکھ گیا ماشاءاللہ چومکی اکھانتے لائیا بڑا سونا لکھی بھئی بہت اچھا حضور دی بارگاہ چاہ گیا حضور نے فرمایا انگوٹھی لے ہیں یا رسول اللہ لے ہیں فرما دکھو صدیق اکبر نے انگوٹھی پیش کی تھی ابو بکر ایک ہی کی تھی یا رسول اللہ کی کی تھی میں تنہوں کیا سی اللہ تا نال لکھا کے لیا نال تو میرا بھی لکھا کے لیا ہے آقا میرے عشق نے گوارہ میں کی تھی اللہ نے ہر جگہ تھوڑا نا آپ نے نال نال رکھئے ادانوی جنالو کلمیں جنالو جنت دیا درستان پتیاں دے نالو حرانیا کانیا پتلیاں جنالو کوئی جگہ ایتی نہیں جتے خدا ادھا نہ ہوئے تو ادھا نہ ہوئے میرے عشق نے گوارہ نہیں کی تا یا رسول اللہ یا عبیب اللہ اے میں جسارت کی تھی میں انہوں آکے اے تھے دو میں نال لکھ اللہ نا بھی تے نبی کریم دوئے تے نبی پاک نے فرمایا تے تو اپنا کیوں لکھایا ہے اللہ محمد ابو بکر صدیق صدیق اکبر دی یا رسول اللہ یا عبیب اللہ قسمیں پیدا کرنوالے تھی تو آدھا تے میں لکھایا ہے پر اپنا نام میں لکھایا ہے ناؤں نے لکھی ہے یا رسول اللہ میں چک کر کے آن دی ہے اللہ دہ نامی تو آدھا نامی مگر اپنا نام میں نہیں لکھی آئے جو ہے رستے بچو ہے نبی کریم نے اوپر ویکھیا جبریل آگئے جبریل نے آگیا یا رسول اللہ اللہ سلام کہنے اللہ فرمادہ ہے میرے معبود ابو بکر نے کجناک کو ابو بکر نے یہ گوارہ نہیں کیتا کہ میرے نانا لو تو آدھا نام جدا ہوئے میں بھی گوارہ نہیں کیتا تو آدھے نہ لو ابو بکر دا نام جدا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نبی کا ہے جو ہم سفر ابو بکر اللہ اکبر امانہ دستو اتنی گوڑی سنگت کسی اور نو ملی ہے حضور دے اتنا بھی اور کوئی قریب ہوئے نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت والے سفر بھی شدیق کی اکبر نو اپنے نار رکھیا حیدر قرار نو بلا کے فرمایا اہلی جی آقا منو حجرت دا حکم آگئے میں مکہ چھوڑ چلے مکہ دے کافر اگرچہ میرے دشمن نے میں نو پتھر مار دے لیں گالیاں دیں دے لیں تانگ کر دے لیں ادھے باوجود امانتہ میرے کوڑی رکھ دے لیں او کافر بھی من دے سر محمد سادق الواد الامین سچا بھی ہے اور وعد دفقہ بھی ہے اے فلان فلان کافران امانتہ میرے کوڑنے کہ میں اجراتی مکہ چھوڑنا ہے اے فلانے دی امانتہ اے فلانے دی امانتہ اے فلانے دی امانتہ اے میرے تو بعد نہ تو نہ دے والے کر کے پھر میرے پچھے تو ہی آ جاؤیں حیدر اقرار نے قدم چمکے آکھیا یا رسول اللہ یا عبیب اللہ اے جو کچھ میں نے دے چلے ہو یہ تے کافران امانتہ نے تو ہڑا اپنا وجود ہے تے اللہ دی امانتے میں پوچھ سکنے کافران امانتہ میں نے دے کیا اللہ دی امانت کدھر جائے گی امام الانبیاء نے فرمایا علی قدرت دے فیصلے بڑے عجیب نے آج کافران امانتہ تے رہے والے نے رب دی امانت صدیق دے والے میں اب ابو بکر صدیق نونا لے کے جاؤں گا اے میرا بسترائی اے میری چادرائی بستر تے لیٹ جا چادر تان لے ڈٹ کے سو جاؤ امانتہ واپس کر کے میرے پچھے تو ہی آجاویں اے دلے قرار نبی کریم سرورِ آلم دے بستر تے لیٹنے چادر بھی تان لیے قسم پیدا کرن والے دی پیر علیدہ کال میں بکھانے بھرمادے نے زندگی اتنی مٹھی نیندر کرے نہیں آئی جتنی ہو سراتی آئی جنہوں پتہ ہوئے کافر نگیاں تلواراں لے کے محمد دے قسم دا ارادہ کر کے آئے ہوئے نے بار کھلو تے نے پیرا پہ دے دے نیندرہ اٹھ جانی آنے نبی پاک دے بستر تے سوڑا اج مات اپنوں دعوت جڑی میں ارز کیتی بابا علی تو انہوں مٹھی نیند کے میں آئی فرمایا ابو بکر میں علی یا میرا عقیدہ نبی نے فرمایا امانتہ دے کے میرے پچھے تم مدینہ آ جانی خدا دی قسمیں جب تک امانتہ دے کے میں مدینہ نہیں جاندہ موت جرت کی یہ دے میرے قریب آوے ہیں اللہ 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 یہ ہے عقیدہ مولا علی رسول اللہ نے اپنا بسترہ دیتا میرے ابا جی راب مطلعہ تعالی فرما دے میں ایک مولوی کو پوچھے میں کیا تسی بسترے کیوں چاندے انہیں بستر اٹھانا حضور سنت میں بکواس پہ کر میں حضور نے اپنا بستر اہدر اقرار دیتا بستر اٹھانا حضور سنت نہیں یاران بچھا کے دینا حضور سنت ابا جی فرما دے نبی پاک جی زائری زندگی دے دو ہی لمبے سفر نے ایک سفر حجرت ایک سفر میراج میراج والے سفر تھے جبریل لے کے گیا رات و رات گئے رات و رات واپس آگئے کدھنے نہیں ملدہ کہ نبی پاک نے بستر اٹھایا ہوئے حجرت والی دات اپنا بستر نبی پاک نے عیدر قرار دے کے قیامت تک آل سنت دے عقیدت مور لگا دیتی کہ بستر اٹھانا نبی سنت نہیں یاران بچھا کے دینا نبی سنت اللہ اکبر عیدر قرار حضور دے بستر دے میں کہنے اگر حضرت صدیق اکبر دے ایمان لی رتی برابر بھی شاک دا نا حضرت علی نو تو حضرت علی کہن دے یا رسول اللہ یا عبی بلہ اے امانت نہ دے ابو بکر نو اے وہ آپ پہ دے لے گا یا رسول اللہ میں دے ایمان تے شاک پتہ نہیں تو دشمن دے والے نہ کر دے وے یا رسول اللہ میں آپ نہ جاؤں گا میں آپ پہ نہیں آنگا حیدر قرار کا حضرت کو نبی کریم کے بستر پہ ڈٹ کے سو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو ابو بکر کے ایمان پہ پورا یقین اور بروتہ دی اچھا جی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ سلم درواز شراخ جو بیکیا ننگی یوں تلواران لیکن کافرا مکان تا گراہ کیتا ہویا فیصلہ کیتا جنہ محمد مصطفی رہا باہر نکلے سارے عملہ کرو تاکہ محمد قتل دا ایلام کسی ایک بھی لیتے نہ سارے آتے یک بار گی افلا کر دیو ختم کر دیو کھلوتے نے نبی کریم سرور عالم نے سراخ چو بیکیا چمک دیا تلوارا نظر آئیا حضور نے کی کی تا حفیظ کہند وہ در آتا ہوا وعدت قدم بھرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا سورہ یاسین دی تلاوت کرنے آزور نکلے کمیں تلاوت کی تھی کمیں نکلے کمیں صدیق دبو اکھڑکایا کمیں گار لے زندگی رہی اگلے جمعے اللہ میری تو آدھی آدھی قبول کرے اللہ ساڑھی نجات سمان بنائے خدا اس مسجد آباد رکھے آباد کرن والے خدا آباد رکھے اللہ موت تو پہلے پہلے اپنے مابوف جلوہ نصیب فرمائے آخر دعوانہ آخر آخر موسیقی